اسلام آباد سے قبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے کرک تیری مندر کو نقصان پہنچانے والوں سے نقصان کی ریکاوری روکنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کرک مندر از خود نوٹس کیس کی سماعت کی عدالت میں اقلیتی رہنمہ ایمان اے رمیش کمار پیش ہوئے رمیش کمار نے عدالت میں کہا کہ کرک تیری مندر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے مندر کی بحالی اور تذین و آرائش بھی کر دی گئی ہے رمیش کمار نے کہا کہ کرک مندر کے علاقہ میں اب ہندووں اور مسلمانوں میں اچھی ہم اہنگی ہے عدالت نے مندر کو نقصان پہنچانے والوں سے ریکاوری کا حکم دے دیا رمیش کمار نے استدا کی کہ سبائی حکومت نے مندر کو نقصان پہنچانے والوں سے کچھ ریکاوریاں کی ہیں مناصب سنجھیں تو یہ ریکاوری کا سلسلہ روک دیا جائے رمیش کمار نے عدالت کو بتایا کہ مندر کو نقصان پہنچانے والوں نے معافی مانگ لی ہے عدالت نے رمیش کمار کی استدا پر مندر پر نظر آتی کرنے والوں سے ریکاوری روکنے کا حکم دے دیا موسیقی